کیا تیارے کو لینڈ کروانے کی کوشش میں پائلٹ کا اپنے لیے ایجیکشن کا آپشن استعمال نہ کرنا خودکشی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں کوئی خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا سب سے پہلے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ماشاءاللہ یعنی پاکستان کے چند بہترین پائلٹس میں سے تھے اور ان کو سب سے بڑے عزازی ایوارڈز بھی ملے ہوئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال انڈیا نے دہشتگردی کا مظاہرہ کیا تو پھر علامتی طور پہ ہمارے آرمی چیف نے بھی جو ہے وہ ایف سکسٹین میں فلائٹ کی تھی تو اس میں جہاز یہی اڑا رہے تھے ساتھ کو پائلٹ کے طور پہ نومان اکرم رحمہ اللہ تعالیٰ اور ماشاءاللہ پریکٹیسنگ مسلمان تھے ان کی وائف بھی ہجاب کرتی ہیں اور خود بھی داڑی رکھی ہوئی تھی اور جذبہ تھا بلکہ کچھ دن پہلے ان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ بھی عام ہوئی ہے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کبھی مجھے موقع ہوا تو میں اپنے ملک کے لیے جان قربان کروں گا باقی یہ جو ایک ٹریجک واقعہ ہوا یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک بڑا یونیک واقعہ ہے کیونکہ ایف سکسٹین کا یہ پہلا حادثہ ہے اور میں کافی ٹھٹک گیا عام لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ جہاز تو مختلف مواقع پہ ٹریننگ کے دوران گرتے رہتے ہیں لیکن ایف سکسٹین آج تک نہیں پاکستان کا گرہ تھا یہی ایک جہاز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ائر فورس کو برطری حاصل ہے انڈین ائر فورس کے اوپر تو میرے تو اپنے کئی کلاس فیلوز جو ہیں وہ ائر فورس کے اندر ہیں ایک بڑے قریبی میرے کالج لیول کے دوست آج تک ان سے دوست تھی ماشاءاللہ تو وہ ائر فورس میں میں نے ان کو رات کوئی فون کیا تو میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے اب باقی لوگ تو عام خبریں سمجھ رہے تھے میں تو اس کو بڑی یونیک خبر سمجھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں واقعی یہ پرشانی کی بات تو ہے تو ان کا پہلا تو ایس او پی اس کا یہ ہے کہ جب اس طرح کا ہوئی حادثہ ہوتا ہے نا تو ہر چیز جو اس کے ساتھ لیٹڈ ہے نا اس کو سیل کر دیا جاتا ہے جس پمپ سے فیول ڈالا گیا وہ پمپ سیل آخری دفعہ جس ورشاپ میں وہ گیا تھا وہ ورشاپ سیل یعنی کوئی بھی ایویڈنس میٹ نہ جائے اس حوالے سے تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک تحقیقاتی کمیٹی آپ کو پتا ہے وہ ٹی وی بتایا انہوں نے بنا دیا اس کی تحقیق کرنے کے لیے تو پتا چل جائے گا انشاءاللہ اور یہ امتحان اس کمپنی کے لیے بھی آ جاتا ہے جس نے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے اب پتہ دنیا میں کہیں بھی بوئنگ کا جہاز گرے یا ائر بس کا تو وہ سب سے پہلے وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں کیونکہ بڑے مجھ سے مزاہد لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارے لیے تو زندگیاں عزیز ہیں اور پھر ہماری ریپیوڈ بھی خراب ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے وہ آتے ہیں تحقیقات کرنے کے لیے کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو ہم ایسے جہازوں کو گراؤنڈ کر دیں تو فیل وقت تو پاکستان نے ایف سکسٹین کو بھی گراؤنڈ ہی کر دی ہے جب تک کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ ایرر کیا ہے تو یہ جو ایکٹیویٹی پروفارم ہوئی پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جہاز جا کے ٹکرایا ہے ایسا نہیں ہوا بعد میں سی سی ٹی وی کے اوپر ایک ویڈیو آئی تھی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے گرین بیلٹ کے اوپر اس کو لینڈ کروایا ہے اور وہ لینڈ ہوتے ہوئے جہاز نظر بھی آیا ہے لیکن چونکہ اس کی سپیڈ ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے اٹ لیسٹ لینڈنگ سپیڈ جو ہے نا وہ تھری ہنڈرڈ کلومیٹر پر آور ہوتی ہے یہی ٹیک آف سپیڈ ہے جیسے اس کو آپ کراس کرتے ہیں نا تو جہاز اڑ جاتا ہے اور جب اس سے کم کرتے ہیں تو لینڈ کرتا ہے یہ جو پیسنجر جہاز ہے ان کے لیے تو یہی ہے تھری ہنڈرڈ کلومیٹر پر آور سر اتنی سپیڈ کے اوپر آپ جب زمین پہ ذرا سے بھی ایمبیلس ہوکے ٹکرائیں گے تو کچھ نہیں بچے گا تو انہوں نے زمین پہ اس کو لینڈ کروایا لیکن وہ صحیح طریقے سے لینڈ نہیں ہوا جو کوئی فنی خرابی تھی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا بارل کوئی جانی نقصان سوائے ان کے نہیں ہوا اور اس سے پہلے بھی کئی ایونٹ جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اس میں ہمارے پائلٹس کوشش کرتے ہیں کہ عبادی کے اوپر جہاز نہ گرے تو وہ اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتے ہیں کہ ایک بندے کی جان جانے سے درجنوں لوگ کی جانے بچ جاتی ہیں جن کے اوپر وہ گرے لیکن اس کا ایک تلق پہلو ہے اور وہ یہ ہے اب اتنے بڑے ایونٹ کے بعد ہماری گورنمنٹ کو یہ ڈسین کرنا چاہیے کہ کسی عبادی والی علاقے کے اوپر یہ لوگ ٹریننگ نہ کریں ایون اگر پریڈ کی ٹریننگ بھی ہونی ہے یا اب یہ 23 مارچ کی جو کرونا وائرس کی وجہ سے ویسے وہ پریڈ منسوخ ہو گئی ہے اس کے لیے اگر رہرسل بھی ہو رہی تھی تو رہرسل اور پریڈ یہ دونوں ایسی جگہوں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ عوام الناس نہ رہتی ہو تاکہ اگر خدا نہ خواستہ جہاز گرے تو پائلٹ کی جان بھی بچ جائے وہ ایجیکشن کر کے نکل جائے گرنے سے پہرے اور اس کو بچارے کو یہ بھی ٹینشن نہ ہو کہ یہ جا کے عبادی پہ گرے گا اتنے لوگ مریں گے ان کا خون میرے سر پہ نہ ہو ابھی تک تو ہمارے پائلٹ اس لیے بچارے شہید ہو جاتے ہیں کہ وہ بچاتے بچاتے کوشش کرتے ہیں آخری درجے تک کہ ہم عبادی سے اسے ہٹا کے گرا لیں یا ایسی جگہ پہ لینڈ کریں جہاں پہ عبادی نہ ہو یہ بھی کامیاب ہوگے لیکن یہ ایک پائلٹ کی زندگی بھی اس طریقے سے ختم ہونا یہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا کروڑوں روپیہ ایک پائلٹ کے اوپر لگتا ہے اور یہ جہاز اربوں روپیہ کا تھا کروڑوں کا نہیں اربوں روپیہ کا تھا تو چلیں جہاز تو گیا پائلٹ تو کم از کم بچ جاتا تو اس سے ہمیں یہ اب لرن کرنا چاہیے کہ ایسی جگہوں کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کی جائیں کہ کل کو ہمارے لیے کوئی ازمائش اس حوالے سے بن جائے کہ ہم جہاز سے تو ہاتھ دو ہیں یہ پائلٹ سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے